سونے کا ثبوت دیں گے تو رات کا ٹائم ہے میں بھی سونے کا ثبوت دوں گا بتا کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں بھئی جو رسول اللہ کے لیے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور یہاں پر کوئی گروہ نانک کے لیے تو نہیں آیا سب رسول اللہ کے لیے آئے ہیں ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ رسول اللہ کے لیے آئے ہیں لیکن کس زوق سے سننا چاہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا اللہ آپ کے زوق کو سلامت رکھے یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے میں اپنے قرام کا آغاز یہی سے کرتا ہوں خدا کی قسم قرآن کو جہاں سے کھولو تمہیں یہی پتا چلے گا اور اس پر استدلال آگے کروں گا الحمدللہ ہم اہل سنت واجماعت آگے پیچھے کی کہانیاں نہیں مارتے اور اہل سنت ہم ہیں اہل سنت ہم ہیں کون جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں سنیوں اپنے مسلق کا نام تبدیل نہ کرنا اپنا تشخص جو ہے وہ چھوڑ کے پلیٹ میں رکھ کے غیروں کو نہ دے دینا الحمدللہ اہل سنت واجماعت ہم ہیں ہماری تاریخ عیدگاہ سے شروع نہیں ہوئی ہماری تاریخ گوڑلا سے شروع نہیں ہوئی ہماری تاریخ داتا صاحب سے شروع نہیں ہوئی ہماری تاریخ بھریلوی شریف سے شروع نہیں ہوئی بھریلی شریف سے شروع نہیں ہوئی ہماری تاریخ جو ہے وہ بغداد شریف سے شروع نہیں ہوئی ہماری تاریخ مدینہ منورہ سے شروع ہوتی ہے ہمارے پہلے پیر کا نام ابو بکر صدیق ہے ہمارے دوسرے پیر کا نام عمر فاروق ہے ہمارے تیسرے پیر کا نام عثمان غنی ہے ہمارے چوتھے پیر کا نام مولا علی ہے ہمارے پانچمیں پیر کا نام امام حسل ہے وہ تم ہو گئے جو عدوستان سے آئے ہو ہمارا عقیدہ مدینہ پاک سے آئے تو ہمارے یہ جو عقیدیں ہیں نا یہ ہم نے کسی بزار سے نہیں خرید لیے یہ کہ خالی ناروں پہ مبنی عقیدیں یا جماعتیں نہیں ہیں الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے آج میں نے جس عنوان پہ قلام کرنا ہے آپ سے کہ میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے میرے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے میرے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے میرے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے میرے آقا کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے میرے آقا کے صحاب جیسے کسی کے غلام نہیں ہے میرے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے میرے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے اور میں حلف دے کے کہتا ہوں ہم نے یہ عقیدہ قرآن سے لیا ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کو ہر صفت پہ بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے میرے آقا بے نظیر و بے مثال ہیں میرے آقا کی شان بیان فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْثَر میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کسرتیں عطا فرمائی ہیں اور کتنی کسرتیں عطا فرمائی ہیں کس معاملے میں کسرتیں عطا فرمائی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ قریب نے حضورت کو خیر قسیر عطا فرمایا ہے یعنی ہر معاملے میں حضورت کو خیر میں قسرتیں عطا فرما دی ہیں یعنی ہر معاملے میں اللہ نے حضورت کو قسرتیں عطا فرمائی ہیں ہر معاملے میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے مثال قسرتیں عطا فرمائی ہیں اب اگر قسرتوں کا ذکر ہو اور پوچھنا چاہے اللہ نے رسول اللہ کو کتنی قسرت دی اگر علم دیا تو کتنا دیا اگر اختیار دیا تو کتنا دیا اگر حسن دیا تو کتنا دیا دور دیا تو کتنا دیا زندگی دی تو کتنی دی وسعتیں دی تو کتنی دی مرتبہ عرفات دی تو کتنی دی تو امام علوسی تفسیر علمانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنی کسرت لا حد دلہا جس کی کوئی حد نہیں ہے اگر کوئی پوچھے حضور کی حیات کتنی ہے تو لا حد دلہا اس کی کوئی حد نہیں ہے حضور کا علم کتنا ہے لا حد دلہا اس کی کوئی حد نہیں ہے حضور کا حسن کتنا ہے لا حد دلہا اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ آج کا کوئی ملنہ نہیں کہہ رہا یہ امام الوسی کہہ رہے ہیں حضور کا اختیار کتنا ہے لا حد دلہا اس کی کوئی حد نہیں ہے اور حضور کا حسن و جمال کتنا ہے لا حد دلہا اس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ نے انہا آتینا کل قوسر کہہ کہ حضور کو اتنی قسرتیں عطا کر دی کہا دنیا والو یہ میرا حبیب ہے جس طرف سے بھی اس کو آ کر دیکھنا ہے دیکھ لو تمہیں قسرتوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا تمہارے پیمانے تو ختم ہو جائیں گے ان کا کرم ختم نہیں ہوگا تمہاری نظر تو ختم ہو جائے گی ان کی وساطوں کے حد ختم نہیں ہوگی اور ان کو وساطیں میں نے دی ہیں اور دی بھی ایسی ہیں جن کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے اتدر اللہ کے کلام کا شان دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا قل مطاہ الدنیا قلیل جتنی دنیا ہے جتنا مال و مطاہ ہے یہ قلیل ہے سمجھا رہی ہے یہ جتنی دنیا ہے قل مطاہ دنیا قلیل یہ دنیا میں جتنا مال و مطاہ ہے جو کچھ اگزسٹ کرتا ہے قلیل یہ تھوڑا ہے اللہ اکبر اب دنیا کا علم کتنا ہے آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ ایک ایک بات آپ کے دل میں اترے دنیا کا علم کتنا ہے سٹیج والوں کو میں کہوں گا مجمع والوں سے ذرا محفل کے عداب سیکھ لیں دیکھ کے تاکہ خاموشی رہ سکے حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہے اگر حضور کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ اکبر دنیا کا علم کتنا ہے اللہ نے فرمایا قل مطاہ دنیا قلیل دنیا قلیل ہے اب دنیا کے علم کو لے لو دنیا میں کتنا علم ہے ایک میڈیکل کو لے لو آج تک ریسرچ ہو رہی ہے آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کوئی اس شعبے کا حق ادا نہیں کر سکا ایک سائنس کو لے لو آج تک نئی سے نئی انبینٹ سو رہی ہیں آج تک کوئی شعبہ کا حق ادا نہیں کر سکا اگر تم دنیا کی کسی بھی علم کو لے لو کتنا زیادہ علم ہے کتنا علم ہے دنیا میں آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کوئی ایک شعبہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا اگر اللہ سے کوئی پوچھے یا اللہ دنیا میں تُو نے اتنا علم دے دیا اللہ فرماتا ہے قل مطاہ الدنیا قلیل یہ تو قلیل ہے بہت تھوڑا ہے دنیا میں حسن جمال کتنا ہے دنیا میں ہمیں کتنا حسن جمال نظر آتا ہے اگر کہیں یا اللہ تُو نے دنیا کو اتنا جمال دے دیا اللہ فرماتا ہے قل مطاہ الدنیا قلیل یہ تو قلیل ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت تھوڑا ہے دنیا میں ہمیں اقتدار کتنا نظر آتا ہے اگر ہم کہیں یا اللہ تُو نے دنیا میں لوگوں کو اتنا اقتدار اتنی طاقت دے دی اللہ فرماتا ہے قل مطاہ الدنیا قلیل یہ تو قلیل ہے بہت تھوڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں کتنی بڑی بڑی سلطنتیں نظر آتی ہیں اگر ان سلطنتوں کو دیکھ کے بندہ کہے اتنی بڑی سلطنت اللہ فرماتا ہے قل مطاہ دنیا قلیل یہ تو قلیل ہے بہت تھوڑا ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی دنیا کی کسی چیز کو بھی لے لو جب اللہ کے آگے بات رکھو گا فرمان ہوگا قل مطاہ دنیا قلیل یہ تو بہت تھوڑا ہے اس دنیا کا علم قلیل اس دنیا کا اختیار قلیل اس دنیا کا جمال قلیل اس دنیا کی سلطنت قلیل جس چیز کا ذکر کرو گے اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے یہ بہت تھوڑا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب بات مصطفیٰ کی آئے گی نا جب بات فاطمہ کے بابا کی آئے گی نا جب بات سیدہ آمینہ کے لال کی آئے گی نا تو اللہ فرماتا ہے باقی سب میں قلت ہے لیکن اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَسَر میرے حبیب اکر میں نے کسرتیں دی ہے تو پس تم ہو جس کو میں نے کسرتوں کا مالک بنا دیا ہے کسرتوں کا مالک بنا دیا ہے دنیا قلیل ہے اور حبیب علیہ السلام سے فرمایا میں نے آپ کو کسرتیں عطا فرما دی ہیں میں نے آپ کو تمام کسرتوں کا مالک بنا دیا ہے اچھا اب مثال کے دور پہ آج ایک جب میرے سامنے بندہ اچھا کہ ابھی تم رسول اللہ کا علم جب بیان کرتے ہو نا علم غیب تم مبالغہ کر جاتے ہو میں نے کہا مبالغے کے دو معنی ہے ایک ہے زور لگا کے بیان کرنا اس کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور ایک ہے حد سے آگے بڑھ جانا بتاؤ تم کس معنی میں کہہ رہے ہو کہاں میں کہہ رہا ہوں تم حضورﷺ کا علم بیان کرتا ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتے ہو فیصلہ باد والوں میں نے اس کو کہا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو حضورﷺ کا علم کتنا ہے کہاں ہاں ہاں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں حضورﷺ کے علم کی حد کیا ہے میں بتاتا ہوں کس حد تک تم نے حضورﷺ کا علم بیان کرنا ہے میں بتاتا ہوں کہ حضورﷺ کے علم کی حد کیا ہے میں نے کہا حضورﷺ کے علم کی حد باد میں بتانا پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم دنیا کے علم کا احاطہ کر سکتے ہو کیا تم مجھے پورے دنیا کے جتنے علوم ہیں ان میں سے تمام علوم کا احاطہ کر کے بتا سکتے ہو کہاں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا میں نے کہا باقی علوم چھوڑ دو ایک سائنس کا علم لے لو کیا تم مجھے پوری سائنس کے علم کا آہاتہ کر کے بتا سکتے ہو کہاں میں کیا میرا باپ بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا یتیب خالے سے بھاگے وہ مختی جا پلا کعب کر تو دنیا کے علم جس کو اللہ کلیل کہہ رہا ہے اس کا آہاتہ تیرا باپ نہیں کر سکتا تو جس کو اللہ خیرے کثیر کہہ رہا ہے اس کا آہاتہ تو کرے گا اور جا کعب کر تو کیا ہے خدا کی ساری خدائی بھی آجائے لا تو میرے مصطفیٰ کی شالوں کا آہاتہ نہیں کر سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ علامہ ملنہ علی قاری علامہ ملنہ علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو وہ رفعتیں اور وہ قسرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری خدائی آجائے سارے نبی آجائیں سارے رسول آجائیں سارے فرشتے آجائیں سارے انسان آجائیں سارے جن آجائیں خدا کی خدائی میں جتنی مخلوقات ہیں سب آ جائیں علامہ ملنہ علی کاری کہتے ہیں رسول اللہ تو رسول اللہ ہے رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لے مثال کا طور پر علمان رکھا جائے ان میں مصطفیٰ اور خدائی کی ساری خدائی اس میں کلام کے لیے بلا لی جائے اختیار مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے اور سب انبیاء کے اس پر خطاب کرا لیے جائے حسن مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے کائنات کے سارے علماء کے اس پر خطاب کرا لیے جائے اختیار مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے سب فرشتوں کے اس پر بیان کرا لیے جائے ختم نبوت مصطفیٰ کی اس کو عنوان رکھا جائے سب نبی اس پر خطبے دے دے علامہ ملالی کاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کو بھی مکمل نہ بیان کر سکے اوز ذات اتھر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا اوز ذات اتھر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے ہم ایسے ہی نہیں کہتے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ ایمان ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے احمد صاحب میرے ساتھ اب یہ ایک شیر پڑھے نا ذرا میں اپنے ہر موضوع میں یہ شیر پڑھتا ہوں اور پھر اس میں آگے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو مزہ آ رہا ہے نا انشاءاللہ میرا ایمان ہے میں نے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے لیکن اختتام پر محول ایسا بن جائے گا کہ جسم فیصلہ آباد میں رہ جائے گے روحِ گمبتِ خضرہ کا تواف کرنے لگ پڑے گی کس کس کا ایمان ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے ذرا ہاتھ چکے دستوں کس کس کا ایمان ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے ایک بار میرے ساتھ کہونا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایک بار بہول بڑھا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ہاتھ اٹھا کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب اس آیت کا شان نزول سنا تمہیں مزہ آ جائے گا تمہیں مزہ آ جائے گا اس آیت کا شان نزول بتاؤں انہا تو انہا کل قوسر یہ کب نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی تمہیں مزہ آ جائے گا اس کا شان نزول سن کے تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا یہ ہمارا نبی ہے حضور علیہ السلام میں جب اعلان نبوت فرمایا نا پورے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو کان بنا لو اور اس کان کو ہوش بنا کہ سنو میرا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرنا جب میرا مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا کشان در کشان لوگ میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے کوئی مصطفیٰ کا جمال دیکھتا کوئی کمال دیکھتا کوئی گفتار دیکھتا کوئی چال دیکھتا کوئی ظلفین دیکھتا کوئی آنکھیں دیکھتا کوئی عبرو دیکھتا کوئی بسکراہت دیکھتا کوئی داڑی دیکھتا کوئی پیشانی دیکھتا وہ صدقہ واری جاتا جو میرا مصطفیٰ جان جاتے چھا جاتے حضور میں نبینا نے نبوت کیا نا لوگ کشان در کشان جڑنا شروع ہو گئے ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواد آئی آیت تباعت میں ناظر ہوئی اس کا عملی مظاہرہ پہلے سے لوگ دیکھتا شروع ہو گا لوگ مصطفیٰ کے ساتھ جڑتے گئے سب کفار مقہ نے دیکھا نا یہ تو کام خراب ہے بھائی انہوں نے ہمارے خداوں کی نفی کر دی ہم جن کو پوچھتے ہیں ان کو پتھر سے بنتی ہوئی مورتی قرار دے دیا ایک اس واحد و یکتہ خدا تدر بولایا لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں جڑتے چلے جا رہے ہیں جب لوگوں نے رسول اللہ کے کمالات دیکھتے ہاتھ اٹھاتے چاند ٹوٹ جاتا اشارہ کرتے سورج مڑ آتا توجہ کرتے پتھر کلمہ پڑتا آواز مارتے مردہ زندہ ہو کے کہتا لبے کا یا رسول اللہ خوشک ٹینی کو ہاتھ لگاتے چراغ بن جاتی ہاتھ اٹھاتے پانی کے چشمیں ہاتھوں سے نکل آتے چار بندوں کے کھانے میں تھوکتے تو بخاری کی حدیث کے مطابق ہزار صحابہ وہ کھانا کھا لیا کرتے جب لوگوں نے یہ کچھ جیسا لوگ تو جڑتا شروع ہو گئے مصطفیٰ کے ساتھ کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یار ایک تو انہوں نے نئے دین کی طرف بلایا اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی بچے ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر اللہ اکبر اتنی رکاوٹیں ڈالیں جو رسول اللہ کا کلمہ پڑتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کرتے شہید کر دیا کرتے حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا کرتے پھر یہ کرتا ہے کہ جو رسول اللہ سے ملتا اس کو کبھی کیا تکلیف دیتے کبھی کیا تکلیف دیتے کبھی اس کے گھر کو نقصان پہنچتا تھے کبھی اس کی فیملی کو جا کے پریشرائز کرتے یہاں تک کہ صحابہ کو پکڑ کے صحابہ کو اور صحابیات کو شہید کر دیا کرتے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑتا ہے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بانتے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ بانتے اور اونٹوں کو سہراں میں دھڑا دیتے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جایا کرتے پکڑتے ایک جسم کا حصہ کاٹتے دوسرا کاٹتے تیسرا کاٹتے چوتھا کاٹتے اس کے آخری سانس تک ہی آواز آتی کہ مصطفیٰ کے اوپر جان کا کترہ کترہ قربان ہے پھر کیا ہوا جب اس طرح بھی نہیں رکانا سلسلہ تو انہیں حضور علیہ السلام کے لئے اور مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے پہ چڑھتے وہاں کورا پھینک دیا کرتے حضور علیہ السلام کے نماز کے دوران معاذ اللہ ان کا اپنی جان پر کفار کا ظلم کرنا اس انداز میں کہ وہ جڑیاں پھینکنے کے واقعات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے حضور علیہ السلام پر سنگ باری کر دیا کرتے تلقلامی کیا کرتے جب اس طرح بھی مشن نہیں رکا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے قاندان کے سردار تھے انہوں نے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا یہ غور سے سنیا گا آپ کو یہ قربانیاں پتا ہونی چاہیے اور پھر اس سب پروسس سے گزر کے یہ اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَر کی جو اناؤنسمنٹ فرمائی اللہ نے یہ کیا مقام یہ ذرا بڑے غور سے پورا پس مندر میں آپ کو تفسیر اس آیت کی تفسیر شان نزول اس کا شان نزول جلدی سے آپ کے آگے تفسیر بیان کر رہا ہوں جلدی سے بیان کروں گا پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بالکل بڑھتا رہا بڑھنا شروع ہو گیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قبیلے کے سردار ہیں خاندان کے سردار ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے خاندان کی لا تعلقی کا اعلان کر دیں یعنی حضور علیہ السلام کو ڈسون کر دیں لا تعلقی کا اعلان کر دیں کہ ہمارے قبیلے کا رسول اللہ سے تعلق نہیں نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی ایک نہ سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی ایک نہ سنی حضرت ابو طالب نے حضور کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا بڑھ چڑھ کے حضور کا دفعہ کیا بڑھ چڑھ کے حضور کا ساتھ دیا پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ اتنی مشکلات کر دی کہ شیعہ بی بی طالب میں محصور کر دیا شیعہ بی بی طالب میں بلکل حضور علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنی آلیبات کے ساتھ شیعہ بی بی طالب میں چڑے گئے شیعہ بی بی طالب میں محصور ہو گئے پھر ایسے میں اتنا ہوا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد ابو جہل قبیلہ کا سردار بن گیا اسی سال حضرت خدیجہ تلکبرہ سلام علیہہ کا بھی وصال ہو گیا یہ دونوں حضور کے سہارے تھے یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی ویسے حضور کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں آج اگر ان کا نام بھی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے لیکن ایک جو موریلی سپورٹ ہوتی ہے یہ حضور کے سہارے تھے یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی جب یہ دونوں سہارے ایک سال میں ہی حضور سے بچھڑ گئے حضور نے فرمایا یہ عام الحضن ہے یہ غم کا سال ہے اسی سال خائف والوں نے حضور پر سنگباری بھی کر ڈالی حضور نے فرمایا یہ عام الحضن ہے یہ غم کا سال ہے ابو جہل قبیلہ کا سردار بنا ابو جہل نے پہلی شرارت یہ کی کہ رسول اللہ سے اپنے خاندان کی لا تعلقی کا اعلان کر دیا اس نے کہا کہ ہمارے خاندان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے سوشل بائیکارڈ نانس کر دیا اس نے کہا ہمارا ہر طرح سے رسول اللہ کے ساتھ سوشل بائیکارڈ ہے رسول اللہ کا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہم اس سے بات نہیں کریں گے ہم اس سے کاروبار نہیں کریں گے ہم اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے پھر جب ایسا ہوا کہ یقباد دیگر حضور کے دو شہزادے تیسرے شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا کفار مکہ نے مٹھائیاں بانٹی کفار مکہ نے جشن منائے سننا تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا آخر میں میں بات ختم کرنے والا ہوں یہ دان نزول تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے آقا کو اللہ نے کیسے رفعت اتاہ پرما دی جب حضور کے شہزادوں کا بھی انتقال پرما گئے نا شہزادے بھی حضور کے کفار مکہ نے کہا بلے بلے یہ تو کمال ہو گیا حضرت ابو طالب ان کا سہارہ تھے حضرت خدیجہ ان کے سہارہ تھی ان کی زادہ ان کا سہارہ بھی ان سے بچھڑ گئی ان کے جو بڑے تھے حضرت ابو طالب کیونکہ حضور کے چچا تھے جو حضور کا سہارہ تھے جنہوں نے بچپن سے ان کی قفالت کی ان کی خدمت کی وہ بھی ان سے بچھڑ گئے ہیں ان کے سہارے دونوں ان سے بچھڑ گئے ہیں اب ان کے اوپر کوئی سہارہ بھی نہیں رہا حضرت اب سہارہ بھی نہیں رہا اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے غلاموں پہ اتنی مشکت دیں گے ان کو اتنا ان کے اوپر تشدد کریں گے کہ وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور اگر کچھ ان کے ساتھ رہ بھی گئے نا تو جو بھاگ بھوک جائیں گے یا مر مرا جائیں گے جو ساتھ رہیں گے اب پھر بات یہ ہے کہ کسی بھی باپ کے مشن کو چلانے کے لیے اولاد چاہیے کہا جو ساتھ لگے ہیں ان کو تو ہم بھگا دیں گے اب اولاد تو ان کی ہے نہیں ان کے شہزادے تینوں جو ہے وہ وصال پرما گئے وقات ہو گئی تینوں کی اب ان کے اوپر بھی کوئی سہارا نہیں ساتھ والوں کو ہم بھگا دیں گے سوشل بائیک آٹ ہم نے کر لیا اب اولاد بھی نہیں رہی اب تو ان کا دنیا میں نام ویسے ہی نہیں ہم رہنے دیں گے اور جب انہوں نے وصال کر جانا ہے تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے ان کی اولاد ہی نہیں ہے جو ان کا مشن آگے چلائے گی پھر انہوں نے حضور کو تنگ کرنے کے لیے ابتر لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا بار بار حضور کو ابتر کہتے تھے ابتر بے نسلے کو کہتے ہیں حضور کا نام جب لیتے ساتھ ابتر کہا کرتے حضور کا ذکر ابتر کہہ کے کیا کرتے جب کفار نے یہ باتیں شروع کینا کہ یہ تو ابتر ہو گئے ہیں یہ تو بے نسلے ہو گئے ہیں سننا فیصل آباد والو دور دور تک حضور کے غلام بیٹھے ہیں فیصل صاحب میں آپ کو مبارک دیتا ہوں احمد صاحب دیکھئے گا یہ مجمعہ تنپ جائے گا اپنے آقا کا نظر سن کے جب کفار نے یہ حرکتیں شروع کینا بکواس کرتے تھے یہ تو ابتر ہو گئے بے نسلے ہو گئے ہم نے ان سے سوشل بائیک آٹ کر لیا ان کا کوئی سہارا بھی نہیں رہا انہوں نے کہا ان کا نام مٹ جائے گا ان کا نشان مٹ جائے گا ان کی عزت مٹ جائے گی ان کا دین مٹ جائے گا ان کی اولاد مٹ چکی ہے یہ بے نسلے ہو گئے ماز اللہ اب ان کا کہیں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا حضور تک یہ جباتیں پہنچی نہ اس سے پہلے کہ حضور کو غم ہو اللہ نے پر بھائی ابیب ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا انہا آتینا کلکو سر اس وقت یہ آیت آئی اور میرے سوڑے میں لے تجھے کسرتیں دی ہیں وہ کہتے تھے نام مٹ جائے گا شورت مٹ جائے گی دین مٹ جائے گا سب کچھ مٹ جائے گا اللہ نے کہا انہا آتینا کلکو سر اور سوڑے میں نے تجھے کسرتیں دی ہیں فصل لی ربی کا ونہر اور حبیب تم قربانی کرو تم نماز پڑھو ان کی باتوں کی فکر لاکرو انہا شانیا کہو الابدر اور جو تجھے ابدر کہہ رہے ہیں یہ خود ابدر ہو جائے گے جو تجھے بے لسلہ کہہ رہے ہیں یہ خود بے لسلے ہو جائے گے اس وقت اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آتی تو آج تو سمجھ میں آ رہی ہے آج یہ ہزاروں کا مجمع جہاں خود نہیں آیا ان کو اللہ نے بھیجا ہے کہ دیکھ لو تم کہتے تھے رسول کا نام مٹ جائے گا دیکھو تمہارا نام مٹ گیا اس کا نام باقی ہے تم کہتے تھے عزت مٹ جائے گی اور تمہاری عزت مٹ گئی اس کی عزت باقی ہے تم کہتے تھے نبوت مٹ جائے گی آج بھی داجدار ختم نبوت کے کارے لگ رہے ہیں آج دار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تم کہتے تھے ان کا نام مٹ جائے گا اور تم مٹ چکے ہو تمہاری تخت مٹ چکے ہیں تمہارے غرور مٹ چکے ہیں چودہ سو سال گزر لے کے بعد آج بھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤنا میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے میرے نبی کا نام بھی باقی ہے میرے نبی کی اولاد بھی باقی ہے میرے نبی کا رتبہ بھی باقی ہے میرے نبی کا دھر بھی باقی گھر بھی باقی نام بھی باقی کام بھی باقی عزت بھی باقی عزت بھی باقی شہرت بھی باقی ہے میں دلیا بھر میں خاکے بنالے والے کتوں سے لے کر اکبار چھوپلے والے خلزیروں تک سب کو بتالا چاہتا ہوں چودہ سو سال پہلے جب چار بلدے رسول کے ساتھ تھے اس وقت کوئی نام نہیں بٹا سکا آج جب عربوں لوگ ال کے نام پہ مٹنے کو تیار ہے تمہارا باپ بھی ال کا اقوال تاج دار ختم نبو ون تاج دار ختم نبو ون ایک مرتبہ پھر فراز کے کتوں کو بتا دو تاج دار ختم نبو ون ہائے ہائے اوہ میرا نبی ہے یہ ہمارا نبی ہے سینہ چڑھا کر کے بولا یہ میرا نبی ہے میں یہ نعرے لگواتا ہوں بولو ہمارا نبی ہے تو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ تو سب رسولوں کا سلطان ہے وہ تو خدا کی ساری خدائی کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے تو شفاعت کا تاج سر پہ سجائے گا وہ ہمارا نبی ہے ایک بار کہہ نہ لیں وہ جس کے لیے میں فل کونل سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے ولی ہے وہ حاشبی مکی مدلی الاربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے مجھے مزا آ جائے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو مزا آ جائے مجھے میں اس محفل میں پہلی بار آیا ہوں مجھے ایسا مزا آئے کہ مجھے یہ منظر یاد رہے ہاتھ اٹھا کے کہو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد محمد ہے وہ ہی قتمِ رسول ہے وہی ختمِ رسول ہے تاجدارِ ختمِ نبوئے محمدِ محمدِ وہی ختمِ رسول ہے یہ نعرہ تلاک جواج کے لگاؤ جو عیدگاہ سے وابستہ ہے اس کو تو زیادہ جان سے لگانا چاہیے عیدگاہ میں یہ نعرہ کم و بیش ڈیڑھ سو سال سے لگ رہا ہے تاجدارِ ختمِ نبوئے زندہ آبا احمد ہے محمد ہے وہی ختمِ رسول ہے مختوم مرفی ہے وہی عالی قل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے مفسرین نے پتے کیا کہا یہاں پر سننا چاہو گے اپنے آقا کی شان کو پھر میں نے بھی احمد رضا صاحب کو سننا ہے عیدگاہ کی بہت کم محفلیں ہوتی ہیں یہ کہیں ہوں آگے پیچھے تب اور بات ہے جن میں احمد رضا صاحب نہ ہوں یہ بڑی خوبصورت نات پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت نات پڑھتے ہیں دیکھو نا بعض شرعہ بھی ہیں شریعت کے پابند ہیں میرے ساتھ ان کے دور بڑے بڑے مولکوں کے سبر ہوئے ہیں یہ نماز کے بھی پابند ہیں اور معاملات میں ان کی درستگی ہے نات خواہ ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کا پابند ہے اچھا میں ایک بات اکثر کرتا ہوں میں کسی کا دل نہیں دکھا تھا ہمارے لئے حضورت کا نام لینے والا ہر بندہ قابل اعترام ہے میرا اتنا دماغ خراب نہیں ہے میں بولوں نات میں کیا رکھا ہے وہ سب کچھ رکھا ہی حضورت کی تعریف میں ہے بابا بتا ہوں ایک جگہ ایک ساتھی تھے ہمارے نے کہا ہی نات خواہ کو اعترام دیا کرو میں نے کہا کیوں کہا حضورت نے دیا ہے میں نے کہا کیسے کہا حضورت حسان کو ممبر پہ بٹھایا میں نے کہا بلکل صحیح کہا حضورت کے نات خواہ کے ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا کہا پھر اس ہاتھ کو سینے پہ ملنا چاہیے کہ حضور نے ممبر پہ بٹھایا بلکل یہ نات خانوں کا اعترام کیا کرو لیکن پتہ ہے اس سے ایک اور مراد کیا ہے حضور علیہ السلام نے حضورت حسان کو ممبر پہ بٹھایا اور بتا دیا نات خان ایسا ہوتا ہے صورت آگئی ہے نہیں سمجھے حضور نے حضورت حسان کو ممبر پہ بٹھا کے بتا دیا نات خان ایسا شریعت کا پبند ہوتا اچھا حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہم نے ان کو بھی سننا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا میں ان کو سن کے جاؤں گا شکیل صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ کچھ کلام ضرور سنائیں بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہداعے عقیدت پیش کرتے ہیں یہ اور بات ابھی تک ہی ادگاہ نہیں آئے مصروف ہوتے ہیں بڑی محبت سے حضور کی مدحہ سرائی کرتے ہیں جب آپ میری بات آپ نے غور سے سنی ہے اللہ نے رسول اللہ کو سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ اور جلدی سمجھاؤں گا میں لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں جلدی سے آپ کا سمجھا بھی دوں گا اللہ نے حضور کو عالمِ کسرت کا بادشاہ بنایا ہے سننے کو یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن مفسرین نے بڑی بڑی تحقیق کو ایک جملے میں بند کر کے دیا ہے کہاں صرف کسرت دی لئی ہے عالمِ کسرت کا بادشاہ بلا دیا ہے جتنی کسرتِ حیلہ حضور کی مٹھی میں بند کرتی ہے اللہ تعالیٰ لے اس کو آسان علواظ میں سمجھاؤں اللہ نے کہا حبیب یہ ساری جو خدائی ہے نا میری اس میں جتنی کسرتیں ہیں ان کا بادشاہ میں تمہیں بلا رہا ہو خدائی میری ہے اس کا تو میں سلطان بلا رہا ہوں رب العالمین میں ہوں تو میں رحمت اللی العالمی بنا کے ساری کسرتوں کا مالک بنا رہا ہوں اس طرح مالک بنایا کہ عرش اللہ کا ہے نا تو وہ مسند مصطفیٰ کی ہے مسند مصطفیٰ کی ہے کرسی اللہ کی ہے تو عزت مصطفیٰ کی ہے کلم اللہ کا ہے تو تحریر مصطفیٰ کی ہے فرشتِ اللہ کے ہیں تو وہ خادم مصطفیٰ کے ہیں کاثر اللہ کی ہے تو وراست مصطفیٰ کی ہے جھنت اللہ کی ہے وہ ملکیت مصطفیٰ کی ہے مقلوق اللہ کی ہے لیکن یہ امت مصطفیٰ کی ہے نبی اللہ کے ہے یہ مقتدی مصطفیٰ کے ہے یہ غالی چبلے نہیں حقیقت ہے ایک ایک بات پہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے وہ آسمان اللہ کے ہے لیکن اس پہ جرج مصطفیٰ کے ہے پکشش اللہ کی ہے لیکن شفاعت مصطفیٰ کی ہے قائلات اللہ کی ہے لیکن صدقہ مصطفیٰ کی ہے کرم اللہ کا ہے تو رحمت مصطفیٰ کی ہے اور نعمت اللہ کی ہے تو تقسیم مصطفیٰ کی ہے اور پیال اللہ کا ہے تو زبان مصطفیٰ کی ہے اور سلطلت اللہ کی ہے تو اس میں حاکمیت مصطفیٰ جملہ ہی نہیں ہے یہ کافیہ ردیب نہیں ہے ایک ایک بات پہ کھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے سب کچھ میرے مصطفیٰ کا بولنا ہے لا مصطفیٰ کی ہے بتاؤ کلم اللہ کا ہے تو تحریر کس کی ہے مزا نہیں آرہا ہاتھ اٹھا کے بولو کلم اللہ کا ہے تو تحریر اور سلطنت اللہ کی ہے تو بادشاہی اوہ زبان المصطفیٰ بیان اللہ کا ہے تو زبان اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو اس انداز میں علم کسرت کا بادشاہ بنایا ہے حضورﷺ فرماتے ہیں اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ قَاسِمُ وَاللَّهُ يَوْتِ حضورﷺ نے فرمائے اللہ کے خزانے ہیں اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ اچھا اگر حضورﷺ خالی فرماتے ہیں کہ اَنَا قَاسِمُ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خزانے اللہ کے ہیں اور بانٹنے والا میں ہوں لیکن حضورﷺ نے فرمائے اِنَّمَا اَنَا قَاسِمُ اِنَّمَا اَنَا بَڑا قَابْلِ غَوْرَ ہے اگر حضورﷺ صرف اتنا برماتے ہیں اَنَا قَاسِمُ کہ میں بانٹنے والا ہوں تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا جلو حضورﷺ بانٹنے والے ہیں شاید کوئی اور بھی ہو شاید کسی اور نبی کو بھی اس طرح تصرف کا اختیار ہو جس طرح حضورﷺ کو ہے شاید جبریل کو یہ اختیار ہو شاید فرشتوں کو یہ اختیار ہو حضورﷺ نے فرمائے اِنَّمَا نَا قَاسِمُ یہ اِنَّمَا جو ہے نا جیسا ہم اردو میں صرف کہتے ہیں نا یہ اِنَّمَا صرف ہے حضورﷺ نے فرمائے قَزانِ اللہ کے ہیں صرف میں ہوں جو ان میں سے تقسیم کرتا ہوں صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں نبیوں کا نبوت ملے صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں مقام ملے پریشتوں کو صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں اب پتا چلے حضورﷺ کی قسرتوں میں کیا کیا ہے سوال آتا ہے نا کیا کیا دیتے ہیں حضورﷺ حضورﷺ کیا دیتے ہیں کتنی قسرت ہے مہتزین کہتے ہیں دیکھو واللہ ہوئی ہو تھی یہاں سے پتا چلے گا کس چیز کے قاسم یہ ہے حضورﷺ نے فرمائے دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں اگر یہ جاننا ہو کیا تقسیم کرتے ہیں تو حدیث واضح کر رہی ہے جو جو اللہ دیتا ہے وہ مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں حضورﷺ کی قسرت و تقسیم میں سب کچھ ہے حدیث بخاری ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد درمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کا تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں زمین کا تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں اب اس حدیث کی تشریح میں امام عبد الرعوم مناوی کہتے ہیں یہ آج کا کوئی ملہ نہیں کہہ رہا امام عبد الرعوم مناوی نے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں امام عبد الرعوم مناوی نے اس حدیث بخاری کی تشریح بیان کرتا ہوئے کہا کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے ہر خزانے کی چابی پجھے دی ہیں اس حدیث سے پتا چلا اب قیامت تک اللہ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلے گی اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام اس شاکال مصطفیٰ کا امام امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیث بخاری کی تشریح کرتا ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا مزائی آ گیا حضور نے برمایات کتالوں کی تمام خزانوں کی جو تالوں کی چابی ہے نا اللہ نے مجھے دی ہے اعلیٰ حضرت نے کہا بات ہی ختم چھکڑا ہی ختم بخاری میں حدیث آ گئی کہ حضور نے برمایا چابی میرے پاس ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات بھی ختم ہو گئی عقیدہ بھی واضح ہو گیا خزانوں کا خالق اللہ ہے چابی حضور کے پاس ہے تو مالک حضور ہے اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے ہاتھ میں چابی ہو تالہ اور خزانہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے جس کے لئے چاہے کھولے جس کے لئے چاہے نہ کھولے اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ خزانوں کے خالق ہے خالق اللہ ہے پر ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں بخاری سے ملا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا چابیوں میں نعمت کے چابی بھی ہے رزق کے چابی بھی ہے اولاد کے چابی بھی ہے نعمتوں کے چابی بھی ہے رحمت کے چابی بھی ہے چلنت کے چابی بھی ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اب سلو اگر اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ اگر رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ ہم شرک نہیں کرتے اللہ نے خود جب چابی حضور کو دی ہے اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ چابی عل کے پاس ہے رزق چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ چابی عل کے پاس ہے نعمت چاہیے تو آجو مصطفیٰ کے پاس آجو چابی عل کے پاس ہے اور جھنٹ چاہیے تو آجو مصطفیٰ کے پاس آجو چابی عل کے پاس ہے کہا کر خدا بھی چاہیے تو دروار مصطفیٰ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی با خدا خدا کا یہی ہے در کیا کہا ہے علیہ حضرت نے ایک بات پڑھئیے تو میں گفتگو کو اختتام پہ لے کے جاؤ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو بہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو بہاں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کرمت غالے دول رضا اے رضا اے رضا اے رضا اے رضا اے رضا کرمت غالے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اب سٹیج پہ ساپ زیادہ ساپ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ سٹیج پہ بیٹھا کوئی شخص دیکھ رہا ہے مدینہ شریف سے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے آقا کا ہر گدا دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑے ناز سے بڑے مان سے کہے گا جو میرے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے کہا کہ میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نہ نہیں سلو علیہ وآلہی بات کو اختتام پہ لے جا رہا ہے میں نے سفر بھی کرنا ہے احمد صاحب کو سننے کے بعد صبح جمعہ بیدگاہ میں پڑھانا ہے میں نے بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے اللہ نے جا فرمایا نا حبیب آپ کو کسرت اتا کی تو یہ نہ فرمایا کہ حبیب آپ کو علم میں کسرت دے دی یہ نہ فرمایا کہ آپ کو اختیار میں کسرت دے دی یہ نہ فرمایا کہ آپ کو حسن و جمال میں کسرت دے دی یہ نہ فرمایا کہ آپ کو سلطنت میں کسرت دے دی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اولاد میں کسرت دے دی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو امت میں کسرت دے دی کہا انہا آتینا کل قوسر فرمایا میرے حبیب آپ کو ہر معاملے میں ہر شان میں کسرت عطا کر دی آپ کے مقام میں بھی کسرت آپ کے علم میں بھی کسرت آپ کے نبوت اور رسالت کے مقام میں بھی کسرت آپ کی اولاد میں بھی کسرت آپ کی امت میں بھی کسرت آپ کی عزت میں بھی کسرت تمام عزتوں کے تاج میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے سر سجا دیئے حضور کو اللہ نے جمال بھی کسیر عطا کیا حضور کو جمال بھی کسیر حضور کا عرم بھی کسیر حضورﷺ کا اختیار بھی کثیر حضورﷺ کی شانِ نبوت اور رسالت بھی کثیر حضورﷺ کی امت بھی کثیر حضورﷺ کی اولاد بھی کثیر اللہ نے حضورﷺ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے حضورﷺ کو موجزات میں بھی کثرت موجزات تو دور کی بات ہے حضورﷺ کے حسن میں بھی اللہ نے اسی کثرت رکھی تھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے بعد پہلی بار آیا نا تو میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا میں مناظرہ کرنے آیا تھا کہتے ہیں میں بڑے میرے مناظرہ کے آگے بڑے کم لوگ دھر سکے تھے انگیزم کے بڑے چرچے تھے کہتے ہیں کہ میں مناظرہ کرنے آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بڑے باتیں سوچ کے آیا کہ یہ سوال کروں گا یہ جواب ہوا تو آگے سے میں یہ کہہ دوں گا یہ جواب ہوا تو آگے سے یہ کہہ دوں گا ہر سوال بھی سوچ کے آیا اس کے جواب بھی سوچ کے آیا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ترے میں پہنچ گیا مصطفیٰ کے پاس کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا کہا ایک بار حضور کا چہرہ دیکھا کہاں مجھے نہ کسی سوال کی ضرورت پڑی نہ کسی جواب کی ضرورت پڑی کہاں میرے دل نے گواہی دی چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے کسرتوں میں جمال کی ہی اتنی کسرت ہے کہ حضور کو دیکھنے کے بعد کسی کو کسی دلیل مانگنے کی ضرورت نہ رہتی حضور کو اللہ نے ایسا بنایا کہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی کو کس ثبوت مانگنے کی ضرورت نہ بڑتی چہرہ دیکھ کے ہر کوئی کہتا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ احل سنت پر قائم رکھے یہ بھی یاد رکھیں ہم الحمدللہ وحدت امت کو علم اٹھائے ہیں آپ نے پچھلے دنوں بھی ٹی وی چینلز پر دیکھا ہوگا عیدگا شریف میں تمام مقاطب فکر کے علماء کو ہم نے بلایا پھر ہم نے کہا انتشار اور اختلافات میں کچھ نہیں رکھا اختلافات رہیں گے اختلافات ہیں اختلافات کو بزاری انداز دینے کے بجائے علمی انداز دیا جائے علمی انداز میں مسائل کو اختلافات کو دلیل پر لائے جائے اور علمی انداز دیا جائے اختلاف کو انتشار نہ کیا جائے فتنہ نہ ہو لیکن یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا ہم وحدت امت کے قائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وحدت امت کا تصور آئے لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں نازک رائق رکھے گا اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے گا اگر کوئی اہلِ بیت اعتحار کے بارے میں زبان درازی کرے گا اگر کوئی اہمہ اہلِ بیت کے شان میں بغستاخی کرے گا تو یاد رکھنا مقدسات کے اعترام کی اجازت نہ ہم نے دی اور نہ ہم دیں گے مقدسات کے اعترام کرنے والے کو جواب دیا جائے گا اور اس کی زبان روکی جائے گی انشاءال یہ بھی ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ پاکستان کے ریاست الحمدللہ یہ چاہتی ہے کہ وحدت امت کا تصور آئے اور مقدسات کا اعترام کیا جائے پر سو اسلامی نظریاتی کونسل میں جو ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کا اسلامی نظریاتی کونسل جس کا یہ کام ہے آئینی ادارہ ہے اس کی آئینی پوزیشن ہے جس میں میں بھی موجود ہوں اس کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں اگر بل آتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہے تو اس میں شریعت متحرہ کے مطابق فیصلہ دے اس کا شریعت کے طرازوں میں تولے اور شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ دے پرسوس میں بھی اجلاس ہوا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ مقدسات کا اعترام کیا جائے گا اور کسی صورت صحابہ اکرام کے بارے میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں پھر صحابہ اکرام کے بارے میں اور اہلِ بیت کے بارے میں کسی صورت بھی نازک جملہ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایک مقدسات کا اعترام کرنا ہوگا اور بھی کچھ سوال کیا جاتے ہیں بھی کچھ ایسے بھی لائے ہیں یا معاملات ہوئے ہیں جو ان میں کوئی ایسی بات ہے لوگوں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے جو خلاف شرع ہے تو اب یہ یقین رکھیں وہ اسلامی نریاتی کونسل میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق فیصلہ دی یاد آئے گا شریعت کے خلاف ایک جملہ تدور کی بات ہے ایک شک تدور کی بات ہے ایک نکتے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ پاکستان اسلام کا کھلا ہے اور پاکستان ہے ہی اس لیے تاکہ اس میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کے نعرے لگیں مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لہرائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے وفادار رکھے حضور علیہ السلام سے ہمیں تا دم آخر و بس